الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی بادا اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین وقال تعالی فی مقام نخر والذی جاء بالصدق وصدق به اولئیک هم المتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنتم متخدا خليلا لاتخدت ابا بکر خليلا صدق اللہ ومولانا اللعظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالکل من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین باواز بولند درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید انتہائی واجب الاحترام قابل سادہ احترام اشٹیج بے تشریف فرما علماء کرام مجاہدین ملت اور میرے سامنے غیور سنی مسلمان بھائیو فخر سادات نوجوانوں کی دلوں کی دڑکن اپنے محبوب بھائی حضرت مولانا سید عبدالعاف شاہ بخاری صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کے محبت بر حکم پر عبدالعاف کے سامنے مخاطب ہونے کا شر فاصل ہو رہا ہے چند گزارشات عبدالعاف کے سامنے عرض کروں گا دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے کانفرنس کا عنوان ہے محبوب خدا و محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم گرامی غدر سامنے عنوان کو دیکھ کر اور سن کر سمجھنے والے سمجھ گئے محبوب خدا کون ہے اور محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سمعراد خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک آقا ہے ایک غلام ہے ایک پغمبر ہے ایک امتی ہے ابو بغر صدیق کی ساری شان ساری عظمت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفت منزل منقبت سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے یہ دونوں حضرات یارِ غار و مزار قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک مثال بن گئے دوستی یاری میں ایک کو محبوبِ خدا کہتے ہیں اور ایک کو محبوبِ مصطفیٰ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے درمیان کوئی شان اور عظمت کا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کے درمیان تقابل ہو ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری شان اور عظمت وہ محبوبِ پیغمبر حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں لیکن میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی باتیں عرض کروں گا جنہیں دیکھ کر آپ یقیناً سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان اور عظمت بھی بڑی نرالی عطا فرمائی ان کے درمیان نسبتیں کیسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچبن کے حالات کا مطالعہ کیجئے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں ان واقعات میں سرے دست اور سب سے مشہور واقعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو ایک جگہ ایک راہب کے عبادت خانے کے قریب یہ لشکر پراؤ ڈالتا ہے وہاں پر وہ عبادت خانے سے راہب نکل کر کے آتا ہے اس کافلے کے شرکاں میں سے ہر ایک کو بڑے غور کے ساتھ دیکھتا ہے جیسے ہی اس کی نظر ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ امام الانبیاء خاتم الانبیاء فخر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑتی ہے خوشی سے وہ اپنا بڑا خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے بڑا خوش ہو جاتا ہے اور پھر اس لشکر کے اس کافلے کے جو سردار ہیں ابو طالب اس سے پوچھتا ہے یہ بچہ کون ہے ابو طالب کہتے ہیں یہ میرا بتیجہ ہے اس کا نام کیا ہے نام بتایا جاتا ہے تو وہ راہب بیس آختہ یہ کہتا ہے ابو طالب جو بچہ آپ کے ساتھ اس کافلے کے اندر شریک ہو کر کے تجارت کی غرص سے جا رہا ہے جسے تم تجارت کی غرص سے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے یہ بچہ ہادہ سیدو للعالمین ہادہ رسول رب العالمین ہادہ یباسو اللہ رحمتہ للعالمین یہ ساری کائنات کا پیغمبر بننے والا ہے ساری کائنات کا سردار بننے والا ہے ساری کائنات کا امام بننے والا ہے ایک گریشی اٹھ کے پوچھتا ہے اے راہب تو بتا تجھے پتہ کیسے چلا کہ یہ بچہ اسی کافلے کے اندر شریک ہوگا اس بچے نے اسی کافلے میں آنا ہے تو وہ راہب کہتا ہے سامنے پہاڑ کی گاٹی سے جب تم گزر رہے تھے میں نے دیکھا شجر و حجر کوئی ایسا نہیں ہے جس نے جھک کر کے اسے سلام نہ کیا ہو تمہیں سمجھ گیا تھا اس کافلے کے شریکہ میں یقینا کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگی بڑی شان اور عظمت رکھنے والی شخصیت ہوگی لہذا اس بچے کو واپس مکہ بیج دو علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس راہب کے مشورے کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مکہ کی طرف سفر کرتا ہے وہ آپ کا بچپن کا یار ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں اسی انداز کے اندر ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے ابو بگر صدیق کی زندگی کو پڑھئے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کی غرض سے یمن کے بازار کے اندر موجود ہیں وہاں پر ابو بگر صدیق کو ایک راہب ملتا ہے وہ راہب لوگ رہتا ہے اور روک کر کے پوشتا ہے بتاؤ اے نوجوان تم کہاں کے رہنے والے ہو تم مکہ کے رہنے والے تو نہیں ہو ابو بگر صدیق فرماتے ہیں جی ہاں میں مکہ کا رہنے والا ہوں بتاؤ تمہارا تعلق قریش سے تو نہیں ہے ابو بگر صدیق فرماتے ہیں جی ہاں میرا تعلق قریش سے ہے بتاؤ تیرا تعلق تمیم سے تو نہیں ہے ابو بکر صدیق رسی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی ہاں تمیم کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ کہتا ہے میں نے ساری نشانیاں دیکھ رہی ہیں ایک نشانی باقی ہے تم اجازت دو اپنا پیٹ سے کپڑا اٹھائیو میں نے ایک اور نشانی دیکھ رہی ہیں میں نے ایک اور علامت دیکھ رہی ہیں وہ ابو بکر صدیق رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے جب کپڑا اٹھاتا ہے بے ساختہ کہتا ہے میں اس بات کی گواہی دے دا ہوں آپ کے اندر وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں آپ کے اندر وہ ساری علامات پائی جاتی ہیں جو اس شخص کی ہیں جو اب اللہ سب سے اللہ کے آخری پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لائے گا ساری زندگی اس پیغمبر کا رفیق بنے گا اس پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا جانے شین بنے گا جی ہاں جس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو دیکھ کر کے اس راہب نے پہچان لیا اسی انداز کے اندر علامات کو دیکھ کر کے اس راہب نے پہچان لیا جی ہاں ابو بکر صدیق رسی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کیا ہے اس کانفرنس میں آنے والے مسلمانوں اگلی بات کو سمجھے گا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کس انداز میں استقبال کیا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان اور عظمت عطا فرمائی قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بسم سجائے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے ان سے اہد لیا ان سے مساک لیا ان سے وعدہ لیا اور اللہ نے فرمایا اے انبیاء کی روح میں تمہیں نبوت اور رسالت دیکھ کر کے دنیا میں بیچوں گا اگر تمہاری موجودگی میں اگر تمہاری نبوت کے زمانے میں میرا محبوب پیغمبر آ جائے تم نے اپنے نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر کے میرے محبوب پر ایمان لانا ہے میرے محبوب کا ساتھی بننا ہے میرے رفیق کا میرے محبوب کا رفیق بننا ہے جی ہاں عالمِ ارواح میں اللہ نے انبیاء کی ارواح سے یہ اہد لیا یہ وعدہ لیا انبیاء کی ارواح کے سامنے اللہ نے اپنے محبوب کی شان اور عصمت کو بیان کر دیا ہے اسی انداز کے اندر میرے پیغمبر نے میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ اکرام کی مجلس میں صحابہ اکرام کی بسم کو سجا کر کے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے میرے آقا نے فرمایا محمد پہ احسان کیا ہر ایک احسانات کا بدلہ میں نے محبت نے چھکا دیا ہے لیکن ابو بکر وہ ہے جس کے مجھ محمد پہ اتنے احسانات ہیں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا اگر کسی کو خلیل بناتا ابو بکر کو خلیل بناتا عالمِ ارواح میں اللہ نے اپنے محبوب کے حسبت کو بیان کیا صحابہ کی مجلس میں میرے آقا نے اپنے محبوب کی عصمت کو بیان کر دیا جی ہاں اسی انداز کے اندر اگلی بات سمجھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں صدرت علم انتہا سے آگے ایسے مقام پہ تشریف لے جاتے ہیں جو اللہ کا انتہائی قرب ہے اس مقام اور مرتبے تک میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں اللہ کے بلکل قریب ہو جاتے ہیں رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے رب اور محبوب کے درمیان کوئی واسطہ باقی نہیں رہتا جی ہاں اللہ نے پھر صدیق اکبر کو یہ شان اور عصمت عطا فرمائی شب حجرت ابو بکر صدیق میرے پیغمبر کا ساتھی بنتا ہے میرے پیغمبر کا رفیق بنتا ہے چلتے چلتے ایک مقام آتا ہے جب ابو بکر صدیق میرے آقا کو اپنے کندوں پہ اٹھاتا ہے کندوں پہ اٹھانے کے بعد اب یہ منصر ہو جاتا ہے صدیق اور پیغمبر کے درمیان کسی قسم کا کوئی بھی فاصلہ باقی نہیں رہتا جی ہاں میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور پھر عرش پہ پہنچتے ہیں سمتنا فتد اللہ فکانا قاب قوسین او ادنا اب میرے آقا اس مقام پہ تشریف لے گئے میرے پیغمبر اس انتہا پہ پہنچ چکے ہیں جہاں نہ آپ سے پہلے کوئی گیا نہ آپ کے بعد کوئی جائے گا میرے پیغمبر اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر کوئی فرشتہ نہیں جا سکا کوئی نبی نہیں جا سکا میرے پیغمبر اول اور آخر ہیں جو اس مقام تک پہنچتے ہیں اللہ کے عرش پہ پہنچتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں سمتنا فتد اللہ فکانا قاب قوسین او ادنا اب ترمیان میں کوئی پڑتا بھی باقی نہیں ہے ترمیان میں کوئی بھی واسطہ نہیں ہے میرے پیغمبر کی آنکھیں ہیں سامنے رب کا دیدار ہے میرے پیغمبر کی ذات ہے سامنے رب کی ذات ہے جیہاں اس مقام اور مرتبے تک اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا پھر آؤ میں تمہیں شب حضرت لیے چلتا ہوں خوار سور کی تنہائی ہے خوار سور کا منصر ہے خوار سور کی تنہائی ہے یہاں میرے آقا ہیں میرے آقا کا محبوب ہے میرے آقا کے محبوب اور آقا کے درمیان کسی قسم کا کوئی بھی پڑھتا نہیں ہے صدیقی اکبر کی گود ہے میرے آقا کا سر مبارک ہے عرش پہ پہنچ کر کے میرے آقا نے اپنے رب کا دیدار کیا قریب سے دیدار کیا میرے رب کی ذیارت کی قریب سے ذیارت کی خوار سور میں پہنچ کے صدیقی اکبر نے قریب سے اپنے محبوب کا دیدار کیا اپنے محبوب کی ذیارت کی اس لیے کہتے ہیں خوار کی تنہائیوں میں جو پیغمبر کو جی پڑھ کے دیکھے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں عرش پہ میرے آقا نے رب کا دیدار کیا خوار کی تنہائیوں میں ابوبکر نے آقا کا دیدار کر دیا محبوب خدا محبوب مصطفی جی ہاں میرے پیغمبر بھی انتہاؤں تک پہنچے اور صدیق اکبر بھی میرے پیغمبر کے قرب کی انتہاؤں کو پہنچتے ہیں جی ہاں توجہ رکھے گا شبِ حجرت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے بیت المقدس تک پہنچتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں بیت المقدس تک کہاں تک سمیل کے بولیے مسجد اقصہ تک پہنچتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں مسجد اقصہ کہاں تک بھئی جی ہاں مسجد اقصہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جبریل امین علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں فرشتوں کا لشکر بھی ساتھ ہیں جبریل امین علیہ وسلم آزان دیتے ہیں حضرت آدم علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم تک تمام انبیاء مسجد اقصہ میں جمع ہیں تمام انبیاء مسجد اقصہ میں حاضر ہیں آزان ہو چکی ہے انبیاء کی صفے بن چکی ہیں جی ہاں اب مسلح امامت پہ کس نے آنا ہے اب مسلح امامت پہ کس نے کھڑے ہونا ہے اب انبیاء کی امامت کس نے کرنی ہے اب انبیاء کو نماز کس نے پڑھانی ہے پیچھے صفوں کے اندر حضرت آدم علیہ وسلم بھی مجود ہے حضرت نو بھی مجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم بھی مجود ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم السلام وہاں پر موجود ہیں لیکن مسلح امامت پر جب جانے کی باری آتی ہے مسلح امامت پر جب جانے کا وقت آتا ہے جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے میرے پیغمبر کا ہاتھ بگڑ کے مسلح امامت پر لے چلتے ہیں مسلح امامت پر کھڑے گھر دیتے ہیں اے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو نماز پڑھاتے ہیں تمام انبیاء کے امام بن جاتے ہیں تمام انبیاء کے سردار بن جاتے ہیں جی ہاں اسی انداز کے اندر پھر ایک وقت ایسا آتا ہے میرے پیغمبر کی زندگی میں ایک موقع ایسا آتا ہے میرے پیغمبر بیمار ہو گئے میرے آقا اپنے حجرے سے حکم دیتے ہیں مروع ابا بکرین فلیو صلی بن ناس عائشہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے عائشہ ابو بکر سے کہو صحابہ کو نماز پڑھائے ابو بکر صدیق مسلح امامت پر آتے ہیں پیش مقتدیوں میں فاروق آزم بھی ہے پیش مقتدیوں میں عثمان غنی بھی ہے پیش مقتدیوں میں علی المرتضی بھی ہے پیش مقتدیوں میں حضرت عباس بھی ہے پیش مقتدیوں میں سارے صحابہ موجود ہیں لیکن مسلح امامت پر صدیق اکبر آتے ہیں شبہ میراج انبیاء کی امامت میرے آقا نے کرائی ہے صحابہ کی امامت ابو بکر صدیق نے کرائی ہے ایک ہستی امام الانبیاء کی بنی دوسری ہستی امام الصحابہ بنی صحابہ کی امام بنی مجھے بتاؤ میرے نبی نے انبیاء کو نماز پڑھائی کس کے حکم سے انچے ہواسے سم مل کے بولیے کس کے حکم سے جی ہاں میرے نبی کا کوئی عمل کوئی فعل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا انہوا اللہ وحی یوہا میرے آقا بولتے ہیں اللہ کے حکم سے میرے آقا چلتے ہیں اللہ کے حکم سے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے ایک وحی مطلوع ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے ایک وحی غیر مطلوع ہے جینی جس کی تلاوت نہیں ہوتی جسے احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے میرے پیغمبر کا ہر فیل میرے پیغمبر کا حلقور میرے پیغمبر کا ہر عمل اللہ کے حکم سے ہوتا ہے پھر مجھے کہنا پڑے گا پھر میں یہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں میرے پیغمبر نے انبیاء کی امامت کرائی اللہ کے حکم سے اور ابو بکر صدیق کو صحابہ کا امام بنایا اللہ کے حکم سے بنایا اب مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ اب اگر کوئی شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا انکار کرے مسلمان ہو سکتا ہے سم مل کے بولیے پیشے تک بولیے مسلمان ہو سکتا ہے لا شک کفی اس شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے کیونکہ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار قرآن کی آیت کا انکار ہے اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا مسلمان ہو مسلمان ہو ابو بکر صدیق نے صحابہ کو نماز پڑھائی میرے پیغمبر کے حکم سے اور میرے نبی کو میرے رب نے حکم دیا سترہ یا اکیس نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کو پڑھائیں کسی صحابی نے کوئی انکار نہیں کیا کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا جب صحابہ کو کوئی اعتراض نہیں حضرت علی المرتضی حسن حسین اہلِ بیت کے افراد کو کوئی اعتراض نہیں آج اگر چودہ سو سال کے بعد کوئی کائنات کا بدترین غلیز ترین بنگی کالا کافر اٹھ کے کہے میں خلفاء سلاسوں کو نہیں مانتا میں کہتا ہوں جب علی نے ابو بکر صدیق کو اپنا امام مان لیا جب حسن حسین نے ابو بکر صدیق کو اپنا امام مان لیا کائنات کے کالے کافر تم مان یا مان تیرے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی ہاں یاد رکھئے سارے صحابہ نے صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑی ہی جہاں آقا کا حکم تھا وہی پر صحابہ اکرام کا اجماع تھا علماء اکرام تشریف فرما ہے اجماع کے اندر سب سے عالی جو مقام ہے اجماع کا وہ اجماع صحابہ کا مقام ہے اور اس کے بارے میں فقہہ نے لکھا ہے جو اجماع کا انکار کرے وہ شخص مسلمان نہیں رہتا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جی ہاں اس میں عام ایمہ مجتہدین کے اجماع کے بات ہو رہی ہے جو ایمہ مجتہدین کے اجماع کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا پھر مجھے بتاؤ جو اجماع کے سب سے عالی درجہ حضرات صحابہ اکرام کے اجماع کا انکار کرے اس سے بڑا کافر اس کائنات کے اندر اللہ کی قسم بہر کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس لئے میرے بھائیو محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بلندیوں پر پہنچایا ہے اور میرے آقا نے بھی اپنے محبوب ابو بکر شدیق کو بلندیوں تک پہنچایا ہے اور میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھ محمد پہ احسانات کیے ہیں ہر ایک احسانات کا بدلہ بینے دے دیا ہے لیکن ابو بکر وہ ہشتی ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائیں گے اور جس ابو بکر شدیق کے آپ علیہ السلام پہ اتنے حسانات ہوں آج اگر کوئی اسی ابو بکر شدیق کی تکفیر کرے اسی ابو بکر شدیق کی گستاخی کرے اسی ابو بکر شدیق پر لانتان کرے مسلمانوں ہم سب کا فریضہ ہے پھر ہمیں شدیق اکبر کے دفاع کے لیے صحابہ کے دفاع کے لیے میدان میں آنا پڑے گا رب دلچلال کی قسم ہے صحابہ اکرام کی عزت اور نموز کا دفاع کرتے ہوئے حق نواز دنیا سے چلا گیا فاروقی دنیا سے چلا گیا قسمی دنیا سے چلا گیا عازم دنیا سے چلا گیا حدری دنیا سے چلا گیا ندیم دنیا سے چلا گیا سعود دنیا سے چلا گیا دس ہزار سے زائد نوچوانوں نے صحابہ اکرام کی عزت اور نموز پہ بہرہ دیتے ہوئے صحابہ اکرام کا دفاع کرتے ہوئے چامع شہادت نوچ کر لیا دنیا سے چلے گئے آج بھی ان شہابہ اکرام کے خلاموں کی پڑی تعداد موجود ہے جن کا اعلان ہے جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے جب تک ہمارے جسم میں روح ہے ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے رب دلچلال کی قسم ہے جنگوی کے ایک ایک پروانے نے ایک ایک متوالے نے عجم کر لیا ہے جانوں کا نظرانہ پیش کر دیں گے صحابہ کی عزت پر کے بھی آنچ دیں آنے دیں گے انشاءاللہ صحابہ کا دفاع کرو گے صحابہ اکرام کا دفاع کرو گے بیٹھے رو اپنی جگہ بھی تشریف رکھیں تشریف رکھیں کوئی بھی ساتھی مجمع سے نہ اٹھیں سب بیٹھے رہیں قیادت انشاءاللہ آپ کے سامنے شریف پر تشریف لائے گی بتاؤ دلچمی کے ساتھ ان کی گفتگو سنے گے انشاءاللہ ان کا خداب سنے گے انشاءاللہ اور صحابہ اکرام کی عزت اور نموش کے لیے ہم زندگی کی آخری سانس تک پہرہ دیتے رہیں گے اعلان کرتے رہیں گے فناف اللہ کی تح میں بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں